بلوچستان متاثرین کئی راتوں سے کھلے آسمان تلے موجود کھانے پینے کی قلت پیدا ہو گئی پاک افغان سردی علاقے میں ڈیم ٹوٹ گئے سیلابی ریلے افغانستان میں داخل پاک افغان بورڈر باب دوستی بند کئی افغان شہری چمن میں پھز گئے سندھ کو بلوچستان سے ملانے والی خوزدار شہداد کوٹ ایم ایٹ قومی شہرہ بند دال بندین کے قریب سیلابی ریلے ریلوے ٹریک بہا کر لے گئے پاک ایران ریلوے سیویس موطل زیارت آنے جانے والے سیح مشکلات کا شکار کئی مقامات پر گاڑیاں پھز گئیں حالیہ توفانی بارش اور سیلاب کے باعث زلہ لزبیلا میں بلدیاتی انتخابات کا عمل روک دیا گیا جیو نیوز بلوچستان میں سیلاب میں پھزے لوگوں کی آواز بن گیا خوزدار واشق چمن خلابداللہ اتھل بیلا قلعہ سیف اللہ ہرنائی کان بہترزائی جھل مکسی دیرہ مراج جمالی اور ہب میں جیو نیوز کی ٹیمز موجود مسائل اور عوام کی پریشانی سے پل پل کی آگاہی موزہ گدری گوٹ میں نہ کوئی ریسکیو ٹیم پہنچی نہ زلع انتظامیاں لیکن متاثرہ علاقے سے جیو کی کوریج جاری دیرہ غازی خان میں سیلابی ریلو سے ڈیر لاکھ ایکڑ رقبہ زیر عاب آیا 21 رابطہ سڑکیں متاثر ہوئیں آٹھ افراد جام بھاک ہوئے 500 جانور ہلاک ہوئے متاثرہ علاقوں سے 972 افراد کو ریسکیو کیا گیا فصلوں اور گھروں کو نقصان پہنچا زلع انتظامیاں نے حالیہ سیلاب کے نقصانات کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی تحصیل توسہ کی بستی حمدانی میں پانی اتر گیا ہنزہ اور نگر میں بارش اسے سیلابی صورتحال سیلابی پانی اسے سکندر آباد میں اشارہ کرا کرن بلوک ہو گئی حسن آباد نالے میں پانی کے بہاؤں میں اضافہ آرزی پول ٹرافک کے لیے بند نگر میں آسمانی بجلی گرنے سے سرکاری عمارت متاثر مردان اور مالکنڈ میں بارش سوابی میں موسردھار بارش سے نشے بھی علاقے زیرعاب ندی نالوں میں تغیانی بھارت نے دریائے چناب میں پھر پانی چھوڑ دیا سیلابی ریلہ آنے سے جھنگ کے تیس سے زائد دہا زیرعاب آگئے قریبی آبادیوں کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ سکھر اور گندو بیراج کے مقام پر نسلے درجے کا سیلاب سکھر بیراج کے مقام سے بارہ افراد کی لاشے ملی ہیں منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز فرد جرم کے لیے طلب اسپیشل سینٹرل کوٹ لاہور نے سمات سات ستمبر تک ملتوی کر دی وزیر آدم شہباز شریف اور حمزہ شہباز مصروفیت کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہوئے ایک ہفتے کے دوران ملک میں مہنگائی ریکارڈ تین اشاریہ چھ آٹھ فیصد بڑھی ملک میں مہنگائی کی مجموعی شہرات سینٹیس اشاریہ چھ فیصد ہو گئی دالے گوشت ٹاماتر اور الپی جی کا گھرے لو سینٹر سمیت تیس اشیاء کی قیمتیں بڑھی سات اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی بھارتی سیاست دانوں کے اسلام و فوبیا پر مبنی بیانات باتچیت کو مشکل بنا رکھے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھارت کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کا تاثر مسترد کر دیا کہا ستمبر میں پاک بھارت وزرع آزم ملاقات کا کوئی پلان نہیں اگست دوہزار انیس کے بعد بھارت کے ساتھ تعمیری باتچیت مشکل ہوئی تاشکند میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے خارجہ پالیسی سے متعلق عمران خان کے دعوے بھی مسترد کر دیئے عمران خان نے امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی تھی ناکام رہے تو اس میں ہمارا کیا خصور امریکہ سمیت تمام ممالک کے ساتھ معاشی تعلقات کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے اقتصادی مواقع تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوست محمد مزاری نے سولہ اپریل اور بائیس جولائی کو ہونے والے وزیرعالہ کے انتخاب کو متنازے بنایا پولیس کو اسمبلی کے اندر بلوا کر اردان اسمبلی پر تشدد کر آیا سپریم کورٹ کے سترہ مئی کے حکمات کی نہ صرف خلاف ورزی کی بلکہ توہین عدالت کے مرتقب ہوئے دوست محمد مزاری کو نا اہل کرانے کے لیے سپیکر پنجاب اسمبلی الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجوائیں ایم پی اے محمد رزوان نے سپیکر پنجاب اسمبلی کو سرسر صفات پر مشتمل مراسلہ بھیجوا دیا پی ٹی آئی کے سبتین خان 185 ووٹ لے کر سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب عہدے کا حالف اٹھا لیا نونگلی کے امیدوار سیف الملوک کھو کر 175 ووٹ لے پائے سپیکر کے انتخاب کے لیے مجموعی طور پر 364 ووٹ کاسٹ ہوئے چار مسترد ووٹوں میں ایک پی ٹی آئی اور تین آپوزیشن امیدوار کے نکلے ووٹنگ کے دوران نونگلی اور پی ٹی آئی کا ایک دوسرے پر چار بیلٹ پیپرز چھیننے کا الزام حمدہ شہباز کا سپیکر کا الیکشن عدالت میں چیلنج کرنے کا اینان ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نئے ڈیپٹی سپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی آج جمع ہوں گے تحریک انصاف کی جانب سے واسق قیوم ڈیپٹی سپیکر کے امیدوار نامزد وزیرعالہ پرویز الہی کہتے ہیں آپوزیشن کو ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑا آپوزیشن وہی کاٹ رہی ہے جو اس نے بھویا اس طرح کے سرپرائز آئندہ بھی ملتے رہیں گے تحریک ادم اعتماد کی کامیابی سیاسی وفاداریاں بیسنے والوں کے لیے کھلا پیغام ہے ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے سمبلی کا اجلاس کل ہوگا وکلا ریٹیلر کی تعریف میں نہیں آتے وکلا دفاتر سے سیلز ٹیکس وصول نہیں کیا جا سکتا لاہور ہائی کورٹ نے وکلا دفاتر کے بجلی بلوں میں سیلز ٹیکس وصولی کل ادم قرار دے دی جسٹس تاریخ سلیم شیخ نے ریمارکس دیئے کہ ریٹیلر ایسا فرد ہوتا ہے جو اشیعہ عوام کو فروخت کرتا ہے وکلا کلائنٹس کو قانونی خدمات دیتے ہیں اس میں اشیعہ کی فراہمی ملوث نہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معتبر عالمی دارے کی تحقیقاتی ریپورٹ امران نیازی کے خلاف زنگین فرد جرم ہے ریپورٹ میں پی ٹی آئی فورن فنڈنگ غیر قانونی بھاری رقوم کی ترصیل کے حقائق بے نقاب ہو گئے ریپورٹ میں حقائق چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ امران نیازی جھوٹ تزادات اور منافقت کا پہ کر ہے برطانوی اخبار فائننشل ٹائمز نے اپنی ریپورٹ میں پی ٹی آئی کو ملنے والی غیر ملکی فنڈنگ کی تفصیلات دی تھی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ابراج گروپ کے عارف نقوی نے آفشور کیمن آئیلنڈ میں شامل کمپنی بوٹن کرکٹ لیمیٹڈ کو پاکستان تحریک انصاف کے بینک رول کے لیے استعمال کیا عارف نقوی کو بیس پچیس سال سے جانتا ہوں برطانوی اخبار کی ریپورٹ پر امران خان کا اعتراف کہا عارف نقوی نے کینسر ہاسپٹل کے لیے انہیں بڑا پیسہ دیا لندن میں میچ آرگنائز کیا دبائی میں ٹاپ بزنسمن بلوائے دعویٰ کیا کہ ساری دنیا میں ایسے ہی پیسے جمع کیے جاتے ہیں بولے تحریک انصاف پہلی جماعت ہے جس نے سیاسی فنڈریزنگ سے پیسے اکٹھے کیے فورن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ ایک ہی چیز ہے الیکشن کمیشن کے سابق سیکیٹری کور دلشات کا کہنا ہے کہ ممنوع فنڈنگ پر پارٹی کی ریجسٹریشن بھی منسوخ کی جا سکتی ہے ممنوع فنڈنگ ضبط ہو جائے گی اور پارٹی کا نشان بھی واپس لیا جا سکتا ہے پروگرام آج شاہزیر خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ممنوع فنڈنگ ثابت ہو گئی تو حقائق چھپانے پر عمران خان کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے عمران خان سے فورن فنڈنگ کا سوال کریں گے اور بار بار کریں گے نولی کرہنما محمد زبیر کہتے ہیں کہ عمران خان پر تنقید کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ برطانوی اخبار بتا رہا ہے کہ کس طرح سے خیرات کا پیسہ پی ٹی آئی کی اکاؤنٹ میں آیا پی ٹی آئی آٹھ سال سے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ رکھوانے کے لیے بہانے بنا رہی ہے اگر یہ بات غلط ہے تو پی ٹی آئی لندن کی عدالت میں مقدمہ کریں اکبر ایس بابر نے رقم منتقلی کے تمام شواہد پیش کیے عمران خان اپنے احساسوں اور اپنے صادق اور امین ہونے کا ثبوت دے جیوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں چیف جسٹس کی نامزدگیوں کے خلاف ووٹ دینے والے جسٹس تاریخ مسعود کا چیف جسٹس اور جیوڈیشل کمیشن کے ارکان کے نام خات کہا جیوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس فائزی سا چیف جسٹس کی جانب سے نامزدگیوں کو نامنظور کرنے کی وجوہات بتا رہے تھے اس دوران چیف جسٹس غیر معمولی اور غیر جمہوری عمل کرتے ہوئے کمیشن کا فیصلہ لکھوائے بغیر اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے سپریم کورٹ کی پریس ریلیز حقائق کے برعکس ہے تین گھنٹے کے اجلاس میں کسی نے اجلاس موخر کرنے کا نہیں کہا اعلیٰ عدلیہ میں پانچ جج صاحبان کی نامزدگی مسترد ہونے کے اکثریت کی فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں وزیر قانون آزم نظیر تارن اور اٹرنی جنرل نے جوڈیشل کمیشن میں اصولی موقف اختیار کیا جسٹس قاضی فائز عیساء کا سینئورٹی اصول کے تحت رائے دے نام قابل ستائش ہے صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون اور پاکستان بار کاؤنسل سمیت مختلف بار ایسوسیشنز کا مشترکہ اعلامیہ جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ آلہ عدلیہ میں جج صاحبان کی تائناتیاں سینئورٹی اصول کے مطابق کی جائیں سینئورٹی اصول کے برخلاف مسلسل تائناتیوں کے سبب عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوگی آرمی چیف جوینل کمر جاوید باجوار امریکی سینڈ کوم کمانڈر کا ٹیلیفون اکرابتہ علاقائی استحقام دفاع اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلے خیال آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ مشترکہ مفادات کی بنیاد پر کثیر الجہتی باہمی تعلقات کو بڑھانے کا خواہا ہے کمانڈر امریکی سینڈ کوم نے پاکستان کی مصطلح فواج کی پیشہ برانہ مہارت کا اعتراف کیا کمانڈر امریکی سینڈ کوم کا پاکستان سے ہر سطح پر تعاون میں مزید بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے عظم کا اظہار امریکی حکام متعدد امور پر پاکستانی حکام سے بات کرتے ہیں نجید سفارتی باتچیت پر تفسرہ نہیں کیا جاتا امریکی محکمہ خارجہ کا پاکستان آرمی چیف کی امریکی نائف وزیر خارجہ وینڈی شیئرمن کے ساتھ فون پر باتچیت پر رد عمل وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے بریفنگ کے دوران کہا کہ وزیراعظم پاکستان کے معامل خصوصی اور امریکی نائف وزیر خارجہ کی ملاقات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہا کہ وہ ڈانلڈ لو اور عمران خان کے قریبی ساتھی کی ملاقات پر بات کرنے کے بھی مجاز نہیں امریکہ کسی ایک سیاسی جماعت کو دوسری جماعتوں پر ترجیح نہیں دیتا پاکستان کے کئی سٹیک ہولڈرز سے متعدد معاملات پر رابطے ہیں بلوچستان کے علاقے ہشاب میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن چھے دہشتگرد حلاق فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار ہدایت اللہ شہید اور نائک میر محمد زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود کا بڑا زخیرہ برامت وزیر اعظم کا حوالدار ہدایت اللہ کی شہادت پر اظہار تازیت دہشتگردوں کے خلاف کا اروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسی سکولز کی چھٹیاں بڑھانے کا فیصلہ نہیں ہوا سیند اور پنجاب میں سکول یکم اگست سے کھلیں گے خیبر پختلخواہ کے زیری علاقوں میں پندرہ اور بالائی علاقوں میں سکولز اکتیس اگست سے کھلیں گے سعودی عرب میں پہلی بار یکم محرم کو غلاف کعبہ کی تبدیلی یکم محرم الحرام سے بیرون ممالک کے عمرہ ظاہرین کی آمد بھی شروع عمرہ ویزے کی میاد پہلی بار تین ماہ کر دی گئی ہے ظاہرین ملک میں کہیں بھی آ جا سکتے ہیں ملک میں محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا یوم آشور نو اگست کو ہوگا پنجاب میں یکم سے دس محرم الحرام تک دفعہ ایک سو چوالیس نافذ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی آئے ملک بھر میں کرونا سے مزید تین افراد انتقال کر گئے چھ سو پانچ نئے کیسز رپورٹ مضبط کیسز کی شراط تین اشاریہ ایک پانچ فیصد رہی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں چار ارب ساٹھ کروڑ ڈالر جمع کرائے گئے مزید تا مہ تک چار لاکھ انتیس ہزار تین سو چونسٹھ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھولے گئے نیا پاکستان سیٹیفیکٹس میں دو ارب نوے کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی روشن اپنی کار کے ذریعے ایک ہزار پانچ سو پچاس گاڑیاں فراہم کی گئیں اکاؤنٹس ہولڈرز کی شکایات کے لیے سنوائی سویس پر کام جاری ہے اسٹیٹ بینک کا اعلامیہ جاری کہا کہ تارکین وطن کے لیے جلد نئی اسکیمیں مطارف کروائیں وزیراعظم شہباز شریف اور بل گیٹس کے درمیان ٹیل فون ایک رابطہ بل گیٹس کا پاکستان میں پولیو کے بڑتے کیسز پر اظہار تشویش پاکستان کی مدد جاری رکھنے کی یقین دہانی وزیراعظم نے بل اینڈ میلینڈا گیٹس فانڈیشن کی پولیو کے خاتمے میں مدد کو سراحا شہباز شریف نے کہا کہ ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت پر آسم ہے